بخاری کی حدیث مسلم کی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا چار رکھتوں والی نماز پڑھائی تو دو رکھتوں پہ سلام پھیل دیا صحابہ خموش ہیں سارے چوپ ہم نہیں بولتے ایک صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت زلیدین رضی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے تو ایک دن حضور نے فرما یا زلیدین اوہ لمبے آتھوں والے کوئی پوچھتا آپ کا نام کیا ہے تو کہتے ہیں نام وہی ہے جو نبی پاک نے رکھ دیا دو آتھوں والے نام پڑھ گیا باقی سارے لوگ خموش بیٹھے ہیں کوئی نہیں بولا یہ ذرا سادے آدمی تھے بولے لیکن بڑے عدب عدب آپ کا خیال رکھ کے بولے اٹھے بات ساری اللہ کریم پہ ڈال دی کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے نماز چھوٹی کر دی ہے یا اللہ نے آپ کو بلا دیا ہے اللہ نے نماز چھوٹی کر دی ہے یا آپ کو بلا دیا ہے حضور فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے حضور مجھے لگتا ہے آپ نے دو رکھتے پڑھائیں نبی پاک نے فرمایا کہوں بھی ابو بکر کتنی پڑھائیں ہیں عرض کی حضور مجھے کوئی نہیں پتا مجھے نہیں پتا میں تو پڑھنے آیا ہوں کو رکھتے ہیں جتنی پڑھا ہوگے چوب کر کے پڑھ لیں گے اب کسی بابے کی بات کر لو بغیر عدیس کے کری جائے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں عجیز پڑھ لیں اب کسی بابا جی کی بات کر لیں ایک بابا جی بولے وہ دور کوٹ مٹھن چا کہنے لگے نماز پڑھا کے میں تیہم الوے کھا نماز پڑھا کے میں تیہم الوے کھا میں نکابہ بھول گئے آئی بھول گئن یا نی سب سوم سلاتان ایک کو یار دا فکر پہ آئی نماز پڑھا کے میں تیہم الوے کھا کتنی پڑھیاں حضور مجھے کیا پتا ہو مجھے کیا پتا ہو حضور فرمایا یہ کہتا ہے دو پڑھیاں حضور لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے پر پتا کوئی نہیں آپ کوئی پتا ہے حضور نے فرمایا عمر تو بتا کتنی پڑھیاں حضور مجھے نہیں بتا نا 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 ہمارا مزاج ہی نہیں اتنی توجہ کون لکھے ہم تو سیدھی سیدھی دیکھیں نا اقبال بھی بڑا شاندار ہے ہر جگہ ہی گھوز جاتا ہے کہ آگر بغیر اقبال کے بھی گزرانی جاتا اقبال بھی بول پڑھے کہنے لگے ازان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی ازان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تمہارا کیا خیال حضور کو نہیں بتا عثمان تم عرض کی حضور مجھے کیا بتا ہمارے تو اللہ تعالی خیر کرے شگیرد میں بڑے مشورے دے لیتے ہیں مرید آج کل بڑے سیانے ملتے ہیں وہ پیروں کو کہیں بڑی بڑی دبردہ سٹوریاں سنا جاتے ہیں حجت الویدہ کا خطبہ تھا خطبہ حجت الویدہ نبی پاک دے رہے تھا ناؤں زلاج کو ہوتا ہے خطبہ جمعہ کا دن تھا زلاج کا مہینہ تھا قربان جاؤں سیابہ کی غلامی حضور نے پوچھا آج تاریخ کیا ہے عرض کی حضور نہیں بتا فرمایا دن کیا ہے حضور نہیں بتا فرمایا جگہ کونسی عرض کی حضور نہیں بتا نماز پڑھا کے میں تعمل بیکھا امام زرکانی کہتے ہیں کسی نے پوچھا حضرت یعنس بن مالک کو تمہیں نہیں بتا تھا فرمایا پتا تھا کہ بتایا کیوں نہیں فرمایا ہمیں کیا ضرورت ہے بتانے کی مہینہ زلاج کا تھا اگر حضور کہہ دیتے ہیں محرم ہے تو ہم نے محرم ہی کر لینا تھا ہمیں کیا مضیبت بڑی دلیلیں بیان کرنے کی جو محبوب کہہ دے جو محبوب ختم ہو کئی بات کتنی کیا مضیبت بنیا دلیلیں جیسے کہہ دیں جیسے کر دیں وہ تو بڑے بیوکوب لوگ ہیں جو دلیلیں دیتے ہیں اور کہانیاں سناتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے جیسے وہ کہہ دیں جس طرح وہ کر دیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سے آپ میں سے پوچھا اس کی حضور پکا نہیں بتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پکا پتا آپ کوئی پتا ہے آپ کے علم میں یہ کتنی رکھاتے پڑھائی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پوچھا کہ حضور لگ رہا ہے پر صحیح پتا آپ کو یہ کتنی رکھتے پڑی ہیں اللہ حضرت عدیس لکھتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے سارا جب بات تیہ ہو گئی تو نبی پاک نے فرمایا بھئی دو ہی پڑی ہیں مجھے یہی لگتے ہیں اس طرح کرو اٹھو دو رکھتے اور پڑے امام اگر بھول جائے نا نماز میں وہ بات چیت کر لے بات لمبی ہو جائے تو نماز شروع سے پڑھنی پڑتی اور اگر کوئی اسے بتا دے تو پھر بھی سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے لیکن حضرت زلجیدین کہتے ہیں نبی کریم اٹھے دو رکھتے مکمل پڑھائیں سجدہ صاحب بھی کوئی نہیں کیا فرمایا مانگو دعا ہو گئی ہے نماز کوئی سجدہ صاحب نہیں